موسیقی 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 ملنے کا ستھان بھی بن گیا ہے باقی دیش کے اور بازار ہوتے ہیں ہمارے سماج میں ریتی ریواز کے انوصاری ہوتا ہے آج بھی لیکن جو یوہا ریتے ہیں جب دونوں پسند کرتے ہیں تو گاؤں کی بجرگ سماج بیٹھ کے بھی نینے لیتا ہے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے یہ ریتی ہو رہا ہے تو کرے کیا یا نہیں تو سماج تائی کر لیتا ہے کہ بس ریتی ریتی ہونا چاہیے تو ہو جاتا ہے جی اور ایک چیز آپ ان ہاتھ بازاروں میں دیکھیں گے کہ لہسن کافی بکتا ہے اور اگر آپ اس اس علاقے میں یا جھابوا میں بڑھوانی میں اس پورے علاقے میں جائیں گے تو آدھی باسی گھر میں اوپر لہسن ٹنگا ہوا آپ کو ملتا ہے تو آپ کے یہاں لہسن اور مرچی خوب کھائی جاتی ہے نہیں ایسا ہے کہ ہمارے ہمارا آدھی باسی پہلے سے پوری اوستہ کر کے رکھتا ہے کیا جب اس کو اوشکتہ رہتی ہے وہ ٹانگنے کے ایک وششتہ رہتی جب پکنے کے بعد اسے گھر پہ ٹانگ دیتے ہیں تو سرکچت بھی رہتا ہے اور جب اوشکتہ لگتی ہے تو وہاں سے نکال نکال کے سوپیوں کر لیتا ہے اور بازار سے کم پھر خریدنا پڑتا ہے اور جہاں پہ نہیں ہوتی ہے اس لسن کی تو وہاں بازار سے خرید لیتے ہیں لیکن اگر ہمارے کھانے پینے کو دیکھیں اور آپ کے علاقے کے کھانے پینے کو دیکھیں تو تھوڑا تیز مرچی کھائی جاتی ہے تھوڑا چٹپٹہ زیادہ کھایا جاتا ہے ہمارے آدی واسیوں میں ایک وششتہ تو ہے کہ تٹپٹہ جی یہ دیکھیں جیسے زیادہ کٹی ہوئی مرچی آپ کے یہاں پہ بہت دکھتی ہے یہ ہے نا اچھی تھوڑی موٹی موٹی ہے بہت باریک پاؤوڈر نہیں ہوتا ہے یہ کیا ہے کہ مرچ ہمارے ہاں اجکتہ تو گھر پہ جو کھڑی مرچی رکھتے سوکھی مرچی رکھتے ہیں یہ سامنے ہیں یہ دیکھو یہ یہ میری لگا کے جانتی مرچی بے چی جاری ہے جی اس مرچی کو ہی کھریدتے ہیں اور یہ تیز ہوتی ہے یہ تیز ہوتی ہے اور اس میں کیا پھر جب روٹی کے ساتھ میں بھی کھانا لیتا ہے ہاں ہاں ڈال سبجی نیری ہوتی ہے تو اس مرچی کو کھوٹ کے لسن میں ملا کے بھی کھا سکتے ہیں چھتنی بنا لیتے ہیں مطلب لہسن اور سوکھی مرچی کھوٹ کے کچھ تیل وغیرہ بھی ڈالتے ہیں اس میں نہیں ہاں تھوڑا وہ تیل ڈالتے ہیں ہاں ہاں ڈالنے کے بعد میں تو روٹی کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں کھا لیتے ہیں اُدھر بھی دیکھیں کافی مرچی بکری ہے نا ہاں یہ تھوڑی الگ رنگ کی دکھ رہی ہے ہاں وہ بیج کا رہتا ہے فرق ہاں اس لیے یہ تھوڑا الگ ہے ہاں تھوڑا یلو ٹائپ کا ہے ہاں یہ مرچی مدر زیادہ چرکی نہیں آجا یہ کم اس میں یہ اتنی تیز نہیں ہوتی ہے رنگ کے لیے رنگ کے لیے زیادہ ہوتی ہے یہ اچھا کیسے دیا یہ پچاس روپے کے ایک ڈھیری یہ یہ واٹے جو ڈھیری دیا ہے ہاں وہاٹے بولتے ہیں ہمارے واٹے یہ واٹے تھے پچاس روپے کے ایک ڈھیری پچاس روپے کے ایک ہے اور کتنا وزن ہوتا ہے اس میں کترا کیا ہے کترا کیا سیئے 2 100 2 300 تو یہاں ابھی بھی آپ دیکھیں گے جب آپ آدیباسی ہاتھ بازاروں میں آئیں گے تو تراجو یا باٹ کا استعمال کم ہوتا ہے اندازے سے ماب کے ڈھیریان بنا دی جاتی ہیں یا ڈبے سے بھر کے آپ کو دی جاتی ہیں چیزیں اور بھروسے پہ بہت کچھ چلتا ہے ہمارا آدیباسی بھروسے پہ زیادہ ویسواس کرتا ہے ایسا ہی مرچی دیکھو لسن دیکھو سبجی دیکھو سبھی ادھیک تر جو آدیباسی کی دکان رہ گی وہ واٹے مطلب ڈھیر بنا کی بیچا جاتا ہے یہاں پہ چاہ رہا ہے دیکھیں جو رہا ہے یہ گودائی ہو رہا ہے یہ دیکھیں جو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ آدیباسی علاقوں میں گودائی ابھی بھی کافی لوگ پریے ہیں ٹیٹو تو خیر سبھی شہروں میں ہر علاقے میں ہوتا ہے لیکن ایک فرق آپ دیکھیں گے کہ پہلے بہت پرمپرہ اگر طریقے سے گودائی ہوتی تھی اب اپنے نام کے یہ آپ کے نام کا ہے بھائی کا نام ہے کیا نام ہے بھائی کا وہ ہی اور آر سے کس کا نام ہے میرا بھائی بہن دونوں کا نام دکھوایا کیا نام ہے آپ کا روینہ آپ کو درد نہیں ہو رہا ہے ہو رہا ہے لیکن تمہاری ممی نے بھی بنوایا ہے ایسا گودوایا ہے اور کیا فرق ہے جو آپ جب تک یہ نہیں بنے شادی نہیں ہوگی جب تک یہ نہیں بنے شادی نہیں ہوگی تو تم نے اپنے چہرے پر نہیں بنوایا جیسا تمہاری ممی نے بنوایا ہاں جیسا ہم لوگ بات کر رہے تھے کافی بھگلاو آیا اور آپ یہاں پہ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں طرح طرح کے modern ڈیزائن ہیں جن میں نام کے ڈیزائن ہیں اور کئی طرح کے ڈیزائن ہیں جو نئے فیشن میں جیسے ڈیزائن ملتے ہیں وہ یہاں پر بھی ابھی اس طرح کے ڈیزائن دیکھنے کے لئے ملتے ہیں لیکن ابھی بھی گودائی جو ہے وہ ایک طرح سے آنیواریا حصہ ہے یہاں کی زندگی کا یہاں کی سنسکرتی اور پرمپرا کا صحیح کہہ رہا ہوں گے تو یہ جو کہہ رہے تھے کہ تب تک ان کی شادی نہیں ہوتی یہ جب تک گودائی نہیں ہوتی ہے ایسا کچھ پرمپرا کا حصہ ہے ایسا تو کچھ نہیں ہے لیکن گودائی کیا ہے کہ پرانے سمائے سے گودائی کرنا بہتی کہنا چھے گودائی ہونے چھے اچھا ہمارے پیڑی در پیڑی وہ یہاں پر یہاں پر اور مہلائیں بھی گندواتی ہیں اور ایک اور خاص چیز ان آدیواسی علاقوں میں جب آئیں گے آپ کی اتنی نہیں ہیں لیکن بڑی بڑی موچھیں جو مجھے ہمیشہ پربھاویت کرتے ہیں دادا کیا نام آپ کا رام 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 ایک بار موچھیں ایسے اوپر کر کے دکھائیے تو ایسے موچھیں چڑھائیے تھوڑا آپ بھی دادا موچھیں چڑھا کے تھوڑا سا دکھائیے موچھیں چڑھا کیا بات ہے کیا ہے پھوٹا کیچو ایک پھوٹو لے لیتا ہوں ایک منٹ رکھئے پھر سے شروع سے کریے پھر سے کریے ایک بٹی مند پھائی دیتے پھر سے دور داتی کیا نام ہے آپ کا سبریہ سبریہ آپ اتنے گستے میں رہتے ہیں ہمیشہ اور یہ ناک پہ کیا بنا ہوا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ ٹیک یہ دیکھیں کان میں کتنا سندر پہنا ہے دیکھیں کان میں واہ تو یہ ہے تو بھلالہ آدی واسی ہیں کے بھیل ہیں تو یہ یہاں کے جو آدی واسیوں کی خوبصورتی ہوتی ہے دیکھئے موچھیں تو آپ دیکھیں گے آدی واسی یہاں کے جو آدی واسی ہیں سر پہ یہ سافہ اور بڑی بڑی موچھیں یہ ان کے گرو کا پرتیک ہے اور یہ ان کی سانسکرت ایک پہچان ہے یہ ہمارے آدی واسی کی شانی ہے پڑی ہونا پڑی ہونا انیواری ہے ہم جاتی ایک ہے ایک جاتی ہے دادا میں بھی ایک ہی جاتی ہوں ہمارے آدی ہمارے آدی ہمارے آدی ہمارے آدی ہمارے آدی آپ کے یہاں بیہاد شادی میں باقی موقعوں پر چاندی کے آبھوشن کافی چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں دکھائی دے ریا ہمیں اور بھی بڑی بڑی ہمارے آدیواشی میں جب گجرات سے آتے ہیں تو مارچ جو سمجھ رہتا بھنگوریاں کا تو وہاں سے نگت جو راسی لے کے آتے ہیں مددوری کرتے ہیں یا کھیتی بھی کرتے ہیں نگتی راسی لاتے ہیں تو کسی پریوار میں سادی یا نگتی پیسے رہتے ہیں تو ترنت یہاں پر آکے چاندی کریدے لیتے ہیں وہاں دکھائیں گے پلیز وہاں ہے یہاں ہاں اس کو کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں پر اس کو ہماری باسا میں آپ کی باسا ہم کھاکن لے کے تھے یوں ہم کرم دیکھے آج کاکن لے ہمارے کھاکن لے کے تھے یہ اور بیچنے کے لئے دو رہتے ہیں تو ایک ایک ہاتھ کا ایک ہوتا ہے تو یہ پیور چاندی کا رہتا ہے نا مکس کرتے ہیں آپ اس میں آجا یہ تو ریٹی میٹ آتا سب اندور سے بن گیا کچھ نہیں بنتا آجا یہ اندور سے بلکے آتا ہے لیکن ڈیزائن ٹریڈیشنل ہے یہ تو بلکل آئے جو بلکل آدھی باسی علاقوں میں پہنا جاتا ہے تو اندور میں یہ آدھی باسی ہی سب اندور کے باباری اسپیشل مندی کرنا ہے عاشا اسپیشل وہ یہی بنائیں گے اور عید راجکو راچی ہی دیں گے عاشا اسپیشل ہو جاؤ چھے چھے چیپی ہے یہ گھجر یہ چیپی ہے یہ چیپی ہے نہیں یہ گھجر ہے یہ چیپی ہے اگر آپ آدی بارسی کو دیکھیں گے ایک دم ستا ہوا بدن ہوتا ہے ان ہاتھوں کو دیکھ کے آپ کمزور مت سمجھئے گا بہت مجبوط اور فولادی شریر ہوتا ہے لیکن بہت بہت ہی گٹھا ہوا شریر ہوتا ہے ویسے ہی آدھی ویسے میلاؤں کا بھی اس سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ ان کا یہ کلائی پر کا سائز کیا ہوتا ہوگا بہت شکریہ بیٹھ جائیے گنگرام جی تھانکیو ٹھیک گنگرام جا چلیے آئیے اس طرف تھوڑا دیکھ لیتے ہیں اور ہاتھ میں ایسا تو ہو نہیں چاکتا ہے کہ کھانے کی یا ناشتے کی دکانیں نہ ہو ہوں گی ناشتے کی دکانیں ملے گی ملے گی نا تازہ بنتا ہے تازہ تازہ چلیے ملے گی نا اور یہ دیکھیں ترہ ترہ کی مٹھائیوں کی دکان لوکل مٹھائیاں یہاں پر آپ دیکھیں گے جلی بھی سے دیکھیں بھلکی مٹھائیاں ترہ ترہ کی دکانیں ترہ ترہ کی بھجیاں بھی یہاں پر بھجیاں میرچی میرچی ہمارے میٹھے گونڈے زیادہ چلتے ہیں میٹھے گونڈے ہیں میٹھے کونسا ہے ایک تیسٹ نہیں کروائیں گے ایک تیسٹ کرا دوں آپ پھر کہیں گے کہ شان سندر مانگ کے کھانا بند نہیں کرے گا گرم ہے اس کا پیسہ دینا پڑے گا اب یہ مت کہنا کہ میں پیسہ نہیں دیتا ہوں وہ نہیں مانگ رہے ہیں دیکھو مہمان انہیں یہاں پہ شکریہ 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 بہت ہی رسیلہ شوادش اور اس کی سب سے خاص بات یہ دیکھیں بہت سپونجی ہے میٹھا بلکل بیلنس ہے نام کے لئے میٹھا ہے آپ یہ دھیر سارا کھا سکتے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں پہ میرچی میرچی کو تلا جا رہا ہے پرائی کیا جا رہا ہے پرائی میں بہت ہی سٹانڈار تنباکھو یہاں پہ یہ کھانے کے لئے ہیں نہ کھانے کے لئے ہیں ابھی بھی ہمارے پرانے لوگ ہیں تو آج بھی پتے کی بیڑی بنای جاتی ہے گھر پہ بیڑی بناتے ہیں اس پتے سے بیڑی بنتی ہے یہ تنباکھو ہے بیڑی بیڑی پینہ اور تنباکھو کا استعمال کرنا کسی بھی صورت میں اپنا نہیں بتایا جاتا ہے آپ کی صحت کے لئے اور اگر آپ بیڑی سگریٹ دکھاتے ہیں تو آپ کو چیتاو نہیں دینی پڑتی ہے اس لئے میں بول رہا ہوں آپ کافی پوپولر ہیں اپنے علاقے میں اس کا مطلب آپ کچھ نہ کچھ اچھا کرتے ہیں سمجھ کے لئے لگے رہتے ہیں اچھے یہ بتائیے کہ آپ کے علاقے میں آپ محنت کرتے ہیں لوگوں کے سریدہ کے لئے کام کرتے ہیں لیکن پھر بھی چنوتیاں ہوتی ہیں ہر علاقے میں آپ کے علاقے میں سب سے بڑی چنوتی کیا ہے سی چائے پینے کا فانی پڑھائی لکھائی کیا ہے پڑھائی لکھائی تو ہیں سی چائے بھی تو ہوتی ہے ابھی کیا ہے ہمارے پردیش کے مکھیا شیورا سینج جوان جی نے ہمارے چھیتر میں نرودار لنک سی چائے پریدنا کا چالو کی اس ورسے ہی چالو کی سی چائے میں تو آنے والے سمجھ میں بہت جلدی اچھی کھیتیں انہیں چالو ہو جائے گی میں نے دیکھا یہ کھیت میں وہ ایک پمپ لگا ہوا ہے جس سے لیکن ابھی بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی صرف ٹیسٹ کے طور پر کبھی کبھی پانی آتا ہے ابھی ٹیسٹنگ ہو رہا ہے ٹیسٹنگ ہونے سے ہی ہر نالے کوئے پانی سے پھول ہوگے ابھی ٹیسٹنگ میں اتنا پانی ہے تو سروہ چالو ہو جائے گا تو بہت اچھا ہے سروہ تھی طور ہے اور یہ مہوا ہے یہ مہوا ہے یہ مہوا دارو بنایا جاتا ہے اس سے دارو بنایا جاتا ہے اور دیسی مہوا ہم نے آپ کو کئی بار دکھایا ہے جب یہ پیڑ پر لگتا ہے مہوا کا جب سیزن آتا ہے خاصیت یہ ہوتی ہے کہ مہوا کو پیڑ سے توڑنا نہیں پڑتا ہے یہ مہوا تپکتا ہے تپکتا ہے اور گام کے آدیواسی پورا پریوار ملکے مہوا چننے کے لئے جنگل میں جاتا ہے اور جب مہوا پھلتا ہے تپکتا ہے اس وقت میں گاموں میں آپ کو لوگ نہیں ملتے کیونکہ وہ ارلی مورننگ مہوا جمع کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں مہوا ابھی بھی آدیواسیوں کی آئے کا بڑا سادھن ہے اس کے علاوہ مہوا آدیواسی سنسکرتی اور خاص طور پر ان کی جو دھارمک آستھائیں ہیں اس سے جڑا ہوا ہے ان کے دیگے دیوتاوں کو مہوا چڑھایا جاتا ہے مہوا کو آپ نے ایکٹور کی شیوراد سنگھ سرکار کے ذکر کیا شیوراد سنگھ چوہان نے کہا تھا کہ مہوا کی فیکٹری لگائی جائے گی باقاعدہ اور کومیرشل اتپادن ہوگا کچھ شروعات ہوئی ہے کیا اس بارے میں ہاں 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 مہوا سب سے ادھیک ہوتا ہے اور سب سے ادھیک کٹھی وڑا چیتر ہے سوروہ مہوا کی فیکٹری چالو کی ہے اور بن بھی رہا ہے چالو کردی شروعات فیکٹری لگ گئی پروڑکشن شروع ہو گیا چالو ہو گیا اچھا ڈو دوستو کافی بڑا بازار ہے آپ کی چینل ہے میں بھی بھارت جی جی میں بھی بھارت آئے 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 آجا یہ آئیے آئے بتائیے کیا نام ہے آپ کا بیلالا بھانگی بھاجرات سے ہیں بھجرات سے ہیں تو یہاں کیا رشتے داری مہیں ہوئے ہیں میرا سگیار سگیار رشتے دار رہتے ہیں آپ کے اور آپ میں بھی بھارت دیکھتے ہیں میں سبسکرائبور ہوں سبسکرائبور ہوں سب کو سب کو بولیے جو بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں بھی بھارت چینل آپ کو مانتے ہیں کہ میں اس وقت کے سکرائیں گیادا جتا ہے وراغ میں اس transact بالکل what دوستو مجھے میری بات آپ نہیں سنتے ان کی بات سنیے میں بھارت کو سبسکرائب دیں گے تاکہ آپ دیش کے آدھی باسیوں کو ان کی سنسکرتی کو اور ان کی چنوٹیوں کو اچھی سے سمجھ سکیں بہت بہت شکریہ دوسٹرین کیوں میں میں تو یہاں شہبان دے لیکن میں گودھرا میں رہتا ہوں اچھا ہوں لکری دین آیا ہوں گے دین کیوں تو دوستو ہم نے آج اس ہاتھ کو دیکھا اور ہمیشہ کی طرح ہماری یہ کوشش ہے کہ علی راجپور میں جو سمدھائے رہتے ہیں اور یہاں کی زندگی کیسی ہے جیون پہلی کیسی ہے سنسکرٹی کیسی ہے اس کو بھی آپ کو دکھائیں اور یہاں کس طرح کی چنوکیاں موجود ہیں اور چنوکیاں کا کس طرح سے سمادھان ہو سکتا ہے ایک پوزیٹیو انٹرونینشن کیسے یہاں کی سرکار یہاں کی عزتاری اور جن کرتنی بھی کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں تو ہمیچہ کی طرح میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارا حوصلہ بڑھائیں ہم آدھیباسیوں کو کور کرنے والے چینل ہیں اور ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس کو سسٹین کر سکیں کیونکہ دور دراز کے علاقوں میں جانے میں بہت ایسا خرچ ہوتا ہے تو میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ کم سے کم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو شیئر کریں جہاں تک ہو سکتے ہیں بہت 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 شکریہ بہت 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 شکریہ سب آپ نے ہمارے تایم ملئے چینل لیا